تو آج کیا ہے؟ سنی ہو جاؤ بکشے جاؤ گے نا طریقہ رسول اللہ کا سیرت رسول اللہ کی تب بکشے جاؤ گے نام رکھنے سے نہیں بکشے جاؤ گے یہ پرنسپل قرآن کا ابھی اپلائی کر رہا ہوں اپنے اوپر چونکہ قرآن ہے اسی لیے قیامت تک کے لیے جو بھی ہے اگر کہے شیعہ بن جاؤ شیعہ سے کیا مراد ہے؟ سنی بن جاؤ ان دونوں لفظوں کا معنی دنیا کا بہترین معنی شیعہ کا معنی ہے علی کو فالو کرنے والا یہ اصل میں عربی زبان لگت اٹھائیں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول کو فالو کرنے والا یہ تو دونوں بڑے ٹاپ کے لفظ ہیں ابھی تو ہم لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دو پارٹیوں کے نام ہے ٹھیک ہے نا ورنہ اصل میں جو علی کو فالو کریں وہ شیعہ ہے اور جو رسول اللہ کی سنت پہ چلے اس نسبت سے وہ سنی ہے اور اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو اللہ کی قسم یہ دونوں دو نہیں ہیں ایک ہی ہیں چونکہ کائنات کا سب سے بڑا سنی علی ابن ابی طالب ہے اس لفظ کے حقیقی معنوں میں سب سے بڑھ کر رسول کے طریقے پر چلنے والا علی ابن ابی طالب ہے اس لیے وہ علامت ہے جانی سماوی انہوں نے کتاب لکھی تھی شیعہ ہی اہل سنت ہے کیونکہ ہم نے سنت ہم نے طریقہ نبی کا علی سے سیکھا ہے علی سے بہتر کوئی اور لے آؤ سنت رسول کو جاننے والا کوئی اور لے آؤ جس کے بارے میں رسول نے کہا لے آؤ کوئی اور اس کے پیچھے چل پڑے گی علی کی جگہ کسی اور کو لے آؤ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ قیامت تک دونوں جدا نہیں ہوں گے کوئی دوسرا لے آؤ بجو فرما رہے ہیں لیکن یہ سارے الفاظ ایک حقیقت رکھتے ہیں یہ صرف سننے کی حد تک سننے والی باتیں نہیں ہیں یہ سن کر اپنانے والی باتیں تب اپنا نتیجہ دیں گی تب اپنا نتیجہ دیں گی